بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ مسئلہ اسی طرح سے نکالا گیا ہے کہ نبی کریم صدی اللہ علیہ وسلم نے یہ اہلِ ارینہ کو مدینہ میں یہ لوگ آئے تھے تو ان کو وہاں کی آب و ہوا راس نہ آئی تھی تو سرکار نے ان کو صدقے کے اونٹوں کا پشاب دودھ میں ملا کر پلانے کی اجازت یا حکم دیا تھا جب ان کو پلایا گیا تو پھر ان کی تربیت ٹھیک ہو گئی تھی ان کو صحت ملی شفا ملی اب جو میرے پاس کتاب ہے اس کے حاشیے میں کچھ باتیں لکھی ہیں میں ذرا پڑھ کے سناتا ہوں فرماتے ہیں کہ ایک قوم جو ارینہ تھی تو وہ آئی مدینہ میں پس ناموافق آیا ان کو شہر مدینہ اور وہ بیمار ہو گئے اور زرد ہو گئے ان کے رنگ اور پھول گئے ان کے پیٹ پس حکم دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کہا کہ ان کو صدقے کے مالوں کی طرف لے جایا جائے اور ان کو پلایا جائے اونٹوں کے ابوال کو یعنی پشاب کو و البانیہ اور اونٹوں کے دودھ کو تو فرماتے ہیں کہ پس فعلو پس انہوں نے ایسا کیا پس صح ہو اور وہ سب صحیح ہو گئے تو یہ ہے کچھ مختصر واقعہ جو یہاں پر حاشیے کے در لکھا ہے اہلِ ارینہ کے حوالے سے فرماتے ہیں وَقَذَلِكَ قَوْلِهُ عَلَيْسَلَامُ مطلب میں واپس آدھئے یہ لِا اہلِ اُرَيْنَا تَا اہلِ اُرَيْنَا کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تھا کہ اِشْ رَبُو مِنْ اَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا پلاو تم ان کو اونٹ کے ابوال یعنی پشاب اور ان کے دودھ یہ ان کو بلا کر پلاو تو یہ مسننی فرماتے کہ یہ پوری حدیث جو ہے اگر اس کا نس اگر نکالیں تو وہ کیا بنتا ہے نسن فی بیانی سبب شفائی یہ حدیث شفا کے سبب کے بیان کے بارے میں ہے یہ کلام کیوں لائے گیا ہے مقصود کلام کیا ہے کہ جب ایسا واقعہ ہوا تو سرکار نے ان کو یہ حکم رشاد فرمایا تو جو مقصد تھا کلام کرنے کا وہ تھا کہ اس سے ان کو شفا ملے گی اس سے ان کا علاج ہو جائے گا بیماری دور ہوگی اس سلسلے میں یہ حدیث نس ہے اور ظاہر کیا بتاتا ہے وَظَاہِرُن فِي اجازَتِ شُرْبِ الْبَوْلِ اور ظاہر ہے پشاب کے پینے کی اجازت کے بارے میں تو نس اگر دیکھیں تو شفا مل جائے گی اجازت دی گئی یہ مقصد تھا بتانا اور ظاہر اگر دیکھیں تو پشاب کے پینے کی اجازت ثابت ہو گئی تو جب پشاب کی پینے کی اجازت ثابت ہوئی تو اس ظاہر سے مسئلہ نکلا کہ اونٹوں کا پشاب ناپاک نہیں ہے کیونکہ ناپاک سے تو کوئی بھی اس طرح سے علاج بگرہ نہیں کرتا وہ ناہی کوئی پینے کی اجازت دیکھ وہ بھی کوئی نبی تو ثابت ہوا کہ یہ ایک ہی نس ہی آگیا اور اس کا یہ ظاہر ہی آگیا اب ہم نے یہ دیکھا ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قائدہ ہمارا یہ ہے یا اس اصول کے تحت ہمیں مثال لے کر آئیں کہ جب ظاہر اور نس آپ اسے متعارض ہو جائیں تو ہم ظاہر کو ترجیح نہیں دیتے نس کو ترجیح دیتے ہیں تو یہ حدیث کا آپ کو نس بھی سمجھا دیا اس حدیث کا آپ کو ظاہری بھی سمجھا دیا اس کے مدد مقابل ایک حدیث اور بھی یہ سرکار کا فرمان ہے بچو تم پشاب سے کیونکہ قبر کا عذاب عام طور پر اس ہی سے ہے یعنی پشاب سے ہی ہے تو پشاب کی چھوٹوں سے بچنے کا حکم دیا کیونکہ عذاب قبر زیادہ پشاب کی چھوٹوں سے نہ بچنے کی بنا پر ہوتا ہے اب جرہ دیکھئے اس پہلی والی حدیث کو دیکھیں اس کا ظاہری بتا رہا ہے کہ پشاب پینے کی اجازت ہے یعنی پشاب بالکل پاک ہے حلال بھی ہے پی سکتے ہیں اور اگر اس حدیث کو دیکھیں تو اس میں عذاب قبر کا تذکرہ ہے اور یہ مقصود کلام کیا ہے مقصود کلام یہ ہے اس حدیث کا اگر مقصود اگر دیکھیں تو وہ نکلتا ہے پشاب سے بچنے کا واجب ہونا اور اس کا مقلف بنایا گیا عوام کو لوگوں کو مسلمانوں کو کہ پشاب کی چھوٹوں سے بچنا ورنہ عذاب قبر ممکن ہے تو اس کا ظاہر سے پشاب کے پینے کی اجازت پشاب کا طور کا ثبوت مل رہا ہے اور اس حدیث کے نس کو اگر دیکھیں تو پشاب سے بچنے کا وجوب ثابت ہو رہا ہے تو جب ظاہر اور نس آپس پر ٹکر آ گئے تو ترجیح کس کو دی جائے گی نس کو ترجیح دیں گے ہم یہ کہیں گے کہ وہ جو حدیث تھی کہ سرکار نے فرمایا اس حدیث کے ہم نے دو جواب دے دیئے نمبر ایک یہ کہ یا تو یہ انہی کا خاصہ تھا کہ سرکار نے ان کے لئے اجازت دی تھی اور ایک نبی کو بالکل اختیار ہوتا ہے کہ جس کو جو چاہے وہ اجازت دے سکتا ہے وہ ایک نیسی بات اللہ تعالی کی اجازت سے ہی ہوتا ہے از خطو نہیں یا جو بھی معاملہ بہرحال تو خلاص کلام یہ ہوا کہ اس حدیث کو ہم نے یا تو یہ اس پر محمول کیا کہ یہ ان کا خاصہ تھا یہ ان کے لئے اجازت دی گئی تھی اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پھر بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا یہ دونوں باتیں حاشی کے تحتیار پر لکھی ہوئی ہیں اور خلاص کلام یہ ہے کہ اب اس حدیث کو منسوخ قرار دے کر اب ناقابل عمل قرار دے کر اس والی حدیث پر عمل کیا جائے کہ سرکار نے فرمایا استنچہو من البولی فائننا عاماتا عذاب القبری منہو اب یہی فولو کی جائے گی تو فرماتے فیترجحو نسو علز ظاہری پس ترجیح پا جائے گا نس ظاہر پر نس جو ہے وہ ظاہر پر ترجیح پا گیا یہاں پر بین السطور لکھا ہے میرے پاس کتاب میں اور وہ ظاہر کیا تھا پشاب کے پینے کی اجازت لہذا اس کو ختم کر دیا گیا اور نس کو ترجیح دی جائے گی تو نتیجہ کیا نکلا ریزرٹ کیا نکلا پس نہیں ہے حلال پشاب کا پینہ بالکل بھی یہاں پر اصلن کے طاحت ایک حاشے لکھا ہے علمی بات ہے میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا حاشے بھی لکھا ہے کہ یعنی تمام اوقات لا لتدابی نہ کہ تداوی کے طور پر یعنی جو لکھا نا اصلاً کسی بھی طرح سے پشاب کا پینہ حلال نہیں ہے تو نیچے حاشے کے اندر لکھ دیا کہ مطلقاً کسی بھی طرح سے تمام اوقات میں کوئی بھی وقتوں کوئی بھی صورتوں نہیں پی سکتے ٹھیک ہے اور پھر کہتے ہیں یہ حاشی میں لکھا ہے کہ یہ امام آزب ابو حنیفہ کا موقف ہے کہ بیماری کی صورت میں بھی دوائی کے طور پر بھی اس طرح سے اب یہ علاج کے طور پر استعمال کرنا جائز نہیں ہے اور پھر حاشی میں لکھا ہے کہ حدیث یہ حجت ہے امام یوسف رحمت اللہ علیہ پر تداوی کے لیے اس کے پینے کی عباحت میں ثابت ہوا کہ امام یوسف رحمت اللہ علیہ کے نزدیک اگر کوئی بندہ بیماری کے طور پر اس طرح اونٹوں کا پشاب اور دودھ ملا کر پیتا ہے دوائی کے طور پر تو بالکل اس کی اجازت نکلتی ہے امام یوسف رحمت اللہ علیہ کے نزدیک وہ اس کو حدیث کو ابھی بھی فالو کرتے ہیں اور امام محمد کا موقف یہ ہے فی عباحت شربی ہی وطہارتی متلکن اور امام محمد کا موقف تو یہ ہے کہ اس کا دودھ اور اس کا پشاب یہ بالکل پاک بھی ہے اور بالکل اس کو پینے کی اجازت بھی ہے یہ ان کا موقف ہے لیکن آپ جانتے ہیں کہ چونکہ ہم حنفی ہیں اور امام عاظم کے ہی پیروکار ہیں اور اس سلسلے میں امام عاظم رحمت اللہ علیہ کے موقف پر ہی فتوہ جاری کیا گیا ہے مفتابی قول یہی ہے لہذا ہمارے مطابق دوائی کے طور پر بھی اس طرح کی چیزیں استعمال کرنا جائز نہیں ہے